جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ بلدیہ انتخابات گریٹر ہیدرابات منسپل کارپوریشن کے الیکشنز کا اعلان ہو چکا ہے پتہ نہیں ہمارے چیف مینسٹر کیسی رامارو کیسی آر صاحب کو کیا جلوازی تھی کہ آنن فانن میں بلدیہ الیکشن کا اعلان کر دیئے بلکل دس دن بارہ دن کا وقت دے رہے ہیں نہ کینڈیٹس کو پروپوزلز مل رہے ہیں نہ کینڈیٹس کو نامی نیشن فارمز کل بارہ گھنٹے ہو یعنی چوبیس گھنٹے ہو گیا نامی نیشن اسٹارٹ ہو کے ابھی ریٹرننگ آفیسرز کا نے میٹیریل نہیں آیا کیا وجہ ہے یا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انہوں یہ سوچ رہے ہیں کہ ایسا اچانک الیکشن کا اعلان کر دیئے تو مخالفین جو ہے سوتے رہیں گے میں بینڈ باجہ بجا کے نکل جاؤں گا لیکن اللہ کی بھی کوئی طاقت ہے اب یہاں پر آپ کے درمیان میں لائیو آنے کی یہ وجہ ہے کہ کئی ہمارے ساتھ بھی ہر الیکشن میں سازشیں کی جاتی ہے اس مرتبہ بھی کچھ سازش کی گئی ہے اور شوشل میڈیا پر غلط افعائیں پھیلائی جا رہی ہے کہ منجلیت بچاو تحریک انتخابات میں حصہ نہیں لے سکری منجلیت بچاو تحریک ہی حصہ نہیں لے گی ایسا کچھ بھی نہیں ہے منجلیت بچاو تحریک انشاءاللہ جیسا سابقہ میں ہر الیکشن میں ہمیسہ لیے ابھی بھی ہمیسہ لینے والے ہیں اب رہی بات یہاں پر کہ ہمارے ساتھ کیا سازش کی گئی پہلے میں اس کو واضح کرنا چاہتا ہوں پہلا دیکھئے کہ میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ دو الیکشن بارڈیز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا جو پارلیمنٹ اور اسیملی الیکشنز کرواتے ہیں ایک ہوتا ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن جو لوکل بارڈیز کے الیکشنز کرواتے ہیں تو اب نائنٹی ٹو نائنٹی ٹری میں مجلس بچاو تحریک کا خیام عمل میں آیا مرہوم غازی ملت علاج محمد امان اللہ خان صاحب جا کے دلی میں جو ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن آف انڈیا میں ہماری پارٹی کو ہم ریجسٹر کروا دیئے اور ساتھ میں جو ہے آنے کے بعد میں یہاں پر آندھرا پردش اسٹیٹ الیکشن کمیشن میں اس میں بھی ہم ریجسٹر کرا دیا اور موسیسل نائنٹی فور سے لے کے ٹو تھوزن حالیہ جو ایٹی میں پارلیمنٹ الیکشن ہوا پوروں میں ہم نے حصہ لیا اور آج بھی ہم جو ہے پارلیمنٹ اسیملی الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا میں منجلیز بچاو تحریک سٹیل اے ریجسٹرٹ پولیٹیکل پارٹی اب یہاں پر اسٹیٹ میں اسٹیٹ الیکشن کمیشن میں کیا سازش کی گئی دو ہزار سولہ میں جو بلدی انتخابات ہوئے ہم نے اس میں حصہ لیا میں خود انتخابات میں حصہ لیا اکبر باق سے میں لڑا میری آئیلیا آزمپورے سے لڑے اس کے بعد میں جو ہے اور ہمارے کینڈیٹس لیے حالی میں جو تیلنگانہ اسٹیٹ میں جو الیکشن سوئے نظام باد بھینسہ بودن کریم نگر یہ انتخابات میں جو ہے یہ سازش ہمارے کو جو ہے اسٹیٹ الیکشن کمیشن سے دعوت نامہ نہیں آ رہا تھا میٹنگوں کا تو مجھے ذرا ڈاؤٹ آیا کہ بھئی آخر یہ کیا ہو رہا ہے ہم اسٹیٹ الیکشن کمیشن جا کے پوچھے تو بولے کہ آپ کی پارٹی کو ہم بیبار کر دیئے ہیں ہم بولے بھئی کیا وجہ ہے پچیس تیس سال سے ہماری پارٹی ریجسٹر ہے آپ بیبار کر دیئے تو بولے نہیں آپ کو کچھ اکاؤنٹس لاکے نہیں دیئے پارٹی اکاؤنٹس ہوئے نئی سبمیٹ کری تو اس کو جو ہے نوٹیز دیتے اور الیکشن میں الیکشن لڑنے سے روکتے لیکن اس کو ڈی بار نہیں کرتے لیکن جو ہمارے سابقہ الیکشن کمیشنر تھے ان کو کیا دباؤ تھا کیا سازش ہوئی کیا لیندین ہوا یہ نہیں معلوم ہمارے کو ڈی بار کر دیئے ہم بولے بھئی پھر اب اس کا طریقہ کیا ہے تو بولے نئے طریقے سے آپ اپنے آپ کو ریجسٹر کریے بولے پھر ہم جب نئے طریقے سے ریجسٹر کرنے کے تو بولے نئے بھئی الیکشن پروسس اسٹارٹ ہو گیا آپ الیکشن ختم ہونے کے بعد میں آئیے لہٰذا ہم جو ہے ڈسٹرک کے الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکے ہم بولے بھئی اللہ کی مرضی اللہ جو کرتا اچھا کرتا بات میں جو ہے جنوری چوبیس کے دن الیکشن ہونے کے بعد میں ہم گئے تو وہاں پر الیکشن کمیشنر نہیں تھے انہوں ریٹائرڈ ہو گئے سیکریٹری سٹیٹ الیکشن کمیشنر نہیں تھے ان کا ٹرانسور ہو گیا اب ہم لاگ ڈاؤن آ گیا پانچ مہینے تک مستسل لاگ ڈاؤن رہنے کے باوجود ہمارے لوگ جو ہے ٹیلی فون کرتے رہے میں خود کئی مرتبہ دفتر کو گیا تو لاگ ڈاؤن میں تو ایسا بڑا لیبل لگا گیا تھے کوئی آنا نہیں دفتر میں اندر لاگ ڈاؤن ختم ہونے کے بعد میں ہم گئے جا کے فارم لیے فارم لے کے جو ہے اب آپ دیکھئے اتنے چیز پوچھے ہمارے سے یہ کالنم نمبر ون سے لے کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے چیز ہمارے سے پوچھے گئے دیکھئے ہم پورا اس کو یعنی ایک ایک چیز پوچھے تین سال کا ریکارٹ پوچھے پورے پانچ جو ذمہ دار لوگ ہیں ان کا ریکارٹ پوچھے نیچے کے پچیس بڑی کے لوگوں کا پوروں کا انکم ٹیکس پوچھے پوروں کا آدھار کارڈ پوروں کا پین کارڈ یعنی کیا کیا پوچھتے گئے ہم سارے چیز دیا ان کو پانچ اکٹوبر دو ہزار بیس کے دن ہم دیکھی یہ سٹیمپ ہے یہاں پر پانچ اکٹوبر دو ہزار بیس کے دن ہم پورا دے دیئے اپلیکیشن ایکسپٹ ہو گیا آپر تو خانونن یہ لوگ جو ہے پندرہ دن کے اندر ہمارے کو سیٹیفیکٹ دے دینا لیکن اسٹیٹ الیکشن کمیشن پر کیا سیاسی دباؤ تھا کیا کیسی آر انہ کا تھا یا کیسی آر انہ کے چھوٹے چہیتے کا تھا یہ پتہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے ہم صریف اور صریف اللہ پر بھروسہ کر کے ہم عوام کے درمیان میں ہمارا فیصلہ رکھتے ہیں کبھی بھی لیکن ہماری فائل دال لے کے رکھے پھر ہم کو جو ہے سولہ اکٹوبر کے دن ایک لیٹر دیئے کہ بولے کہ اس کے اندر جو ہے آپ کچھ انکم ٹیکس کے ڈیٹیلز نہیں دیئے جبکہ ہم انکم ٹیکس کے پورے ڈیٹیل ہم دے دیئے تھے پھر ہم سولہ کے دن ہی ہم جا کے جو ہے پھر سے ہم یہ بولے پھر اس کے بعد بیس تاریخ کے بیس اکٹوبر کے دن ہمارے کو ایک لیٹر دیئے بولے کہ آپ دو پیپروں میں آئیڈ دال کے آئیے خریب خریب دو لاکھ روپے خرچہ کر کے ہم دو پیپروں میں آئیڈ دالے آئیڈ دال کے سیکنڈ نومبر کے دن ہم چلے گئے اب سیکنڈ نومبر سے بھی اگر دیکھیں پندرہ دن تو ہمارے جو ہے پندرہ نومبر یا سولہ نومبر کو ہمارے دن پندرہ دن ہو جا رہے تھے خانونن ہے کہ آپ اپلیکیشن دیئے سو پندرہ دن کے اندر آپ کو معنیتہ دے دینا سیٹیفیکٹ دے دینا لیکن نہیں کرے دس نومبر کے دن الیکشن کمیشن اپنے ویب سائٹ پہ ایک لیٹر دالی دالنے کے بعد میں یہ بولے کہ اب ہم یہ دس نومبر سے کاؤنٹ کریں گے آپ کے پندرہ دن اور اٹھرہ تاریخ کو جو ہے میں سولہ نومبر کے دن بھی گیا سترہ نومبر کو بھی گیا تو بولے ہم آج شام میں دے دے رہیں کل صبح میں دے دے رہیں دو فر میں دے دے رہیں برحال یہ الیکشن کمیشن کی اسٹوری چلتے رہی لیکن اٹھارہ نومبر کے دن جو ہے نوٹیفیکیشن ایشو کر جیے الیکشن کمیشنر صاحب آنند فانند میں ہم عدالت کو جانے کے لیے کوشش کرے تو عدالت میں یہ ہوا یہ معلوم ہوا کہ once the ball start rolling there will be no entertainment of any petition ٹھیک ہے اللہ پہ بھروسہ کرے اب میں آپ کو یہ بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس سے ہم کو کچھ ہونے والا نہیں ہے منجلیز بچاؤ تحری کے امیدوار الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں منجلیز بچاؤ تحری کے امیدوار الیکشن میں جس طریقے سے آپ دیکھئے جب سلطان صلی اللہ علیہ وسی صاحب پہلی مرتبہ الیکشن لڑے تو خانسہ بھی جب فرس ٹیم امیلے بنے ان کو بھی انڈیپنڈنٹ کاؤنٹ کیا تھا منجلیز کے کئی کارپوریٹرز کو انڈیپنڈنٹ کاؤنٹ کیا جاتا تھا اب حال ہی میں منجلیز اتحاد المسلمین کو بھی مانیتا ملیے الیکشن کمیشن سے اور الیکشن کمیشن آف انڈیا سے بہت آر ریجسٹرٹ پولیٹیکل پارٹیز اے آئی اے ایم 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 ان ایم بیٹی بیدی الیکشن کمیشن آف انڈیا بہت ویئر ریجسٹرٹ پارٹیز اسٹیٹ الیکشن کمیشن تو اب ہمارے امیدوار کو صرف آداد امیدوار بولا جائیں گا ہر چیز ساتھ میں ہے آپ بے فکر رہیے ہم پوری کتنے ہمارے کینڈڈیٹس ہے پوروں کی ایک مستصی لسڈ جاری کی جائے گی اور انشاء اللہ کال جو ہے آج تقریباً ہمارے کینڈیٹس کو فائنل کر دیا گیا ہے ہماری جو کمیٹی ہے جناب مصطفیٰ محمود جنرل سیکرٹری صاحب فائنل کیے ہیں ان کو ڈال لیا گیا ہے اور میری اہلیہ کیونکہ میرے ساتھ تو مصاصل تعلیت کی گئی آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ پہلی مرتبہ میں جب کارپولیٹر تھا تو میرے ایریے کو لے کے جا کے چھونی باگے جارا گڑی ولی کرما گڑے میں ڈال لی ہے یہ سمجھے کہ بھئی یہ انتخابات میں یہاں سے حصہ نہیں نہیں جیت سکتا اس وقت بھی بابا نگر میں کینڈر یعنی جہاں جہاں سے منجلیز بچہ و تحریک کامیات ہونے کے امکانات ہیں وہ اس کو یا تو بی سی کر دے رہیں بی سی ہی کر دے رہیں لیڈیز کر دے رہیں برحال ان کی چل رہی کل تک کانگریس تھی انہوں کانگریس کے غلام تھے کانگریس ان کی سنتی تھی انہوں کانگریس کو جیسا بولے ویسا کراتے تھے پھر اس کے بعد میں پہلے تیلگو دیشم کے ساتھ ان کی مانڈ والی چلتی تھی کانگریس کا بات کر ٹی آر ایس سے چل رہی ہے جو کانگریس کو نقصان ہوا منجلیز کی دوستی میں مجھے یقین ہے کہ ٹی آر ایس کو بھی وہ نقصان ہوں گا منجلیز کی دوستی میں حالیہ دوباکا کا الیکشن میں حالیہ سکندر آباد پارلیمنٹ الیکشن میں جو بی جے پی کی چار سٹے کامیاب ہوئی تے لنگانے میں یہ منجلیز کی دوستی کا نتیجہ ہے یہ کیسی آر صاحب کو پہلی چیز اب وہ میرے ساتھ یہ سازش کی گئی کہ چھونی کو ریزرف کرے تو ہم آزمپورا لڑے آزمپورے کو ریزرف کرے تو ہم اکبر باہ گئے برحال ہم امت ہارنے والے نہیں ہیں آپ بے بھی کر رہیے امجد اللہ خان کو اگر سٹ کو ریزرف کر دیئے تو گھر میں بڑھ جائیں گا یا الیکشن ہارنے گا مجھے الیکشن ہارا ہے آپ لوگ کوشش کر کے اکبر باہ سے ہرائے میری اہلیہ کو ہرائے تو ہم ہم دونوں کام کرتے رہے یعنی اللہ کو حاضر و ناظر جان کر میں کہہ سکتا ہوں کہ الیکشن ہارنے کے دوسرے دن صبح سے میں کام شہلو کیا میری اہلیہ بھی حالیہ لاکڈاؤن میں آپ لوگ دیکھے کہ ہر گھر پہ جا کے ہر ڈور ڈور میرا بھتیجہ ساخیب خان میرا بیٹا آفان خان یعنی پوری فیملی کو ہم جھوک دیے لوگ کئی لوگ مجھے فون کر کے میرے رشتہ دار بولتے رہے یارے تم معصوم بچوں کو جھوک دے رہے اپنی اہلیہ کو بھیجا دے رہے تم خود اتنا ایکسپوس ہو جا رہے یہ بیماری کو میں اللہ پہ بھروسہ رکھا کہ موت ایک دن آنے والی ہے بار بار موت نہیں آتی اگر کرونا سے ہم مر جائیں گے خدمت کرتے ہوئے تو میرے کو شہید کا درجہ ملے گا میرا ایک ہی ایک ان تھا اللہ تعالی نے مجھ کو صحیح دیا مجھ کو کچھ نہیں ہوا میں آپ کے درمیان میں ہوں انشاءاللہ تعالی کل جو ہے اسما خاتو آزم پورے سے نامینیشن دالیں گے انشاءاللہ ہم دم کر لڑیں گے جیسا سابق میں لڑے ویسا ہی ڈٹکے لڑیں گے ہم اور منرزن طور پر لڑیں گے تحریک کے تمام کارکون ہمارے حصہ لیں گے جہاں جہاں پر بھی ہم لوگ کینڈیٹس کو نامینیٹ کر رہے ہیں پورا مشترک آئے کیونکہ ایڈ آئیں گا لسٹ آئیں گی آپ لوگ مستقل مزازی سے رہیے انشاءاللہ روزانہ جب بھی لیو ہوں گا میں آپ کے درمیان میں آتے رہوں گا کیونکہ آج کل جو ہے لیو آ کر آپ کو اپنا جو بھی ہے روز کا سنانا یہ بہتر رہے گا سازیشوں پر یعنی جو افعائیں ہوئیں گی اس پر دھیان نہ دے کچھ بھی افعائیں رہے چنچل بڑا دفتر پہ آئیے ہم باہر پرسیاں ڈھال کے بیٹے ہوئے رہتے یا آپ کے ٹیلی فون کر کے پوچھئے اور جو بھی سازیش ہیں اب رہی بات الیکشن میں مسلمانوں کا رول کیا رہنا چاہیے یہ بڑی ضروری بات ہو گئی دیکھئیے میرے بھائی کہ کیسی آر ٹی آر ایس کو سبق سکھانے کا اللہ تعالیٰ نے تم کو موقع دیا اللہ تعالیٰ نے میرے والد مرہوم غازی ملت اکثر کہا کرتے تھے کہ اگر کسی کو تباہی کے راستے پر لے جانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اس کی شہرت نہیں کھشتا اس کی اولاد نہیں کھشتا اس کی دولت نہیں کھشتا لیکن اس کے اخل پر پر پردہ ڈال دیتے ہیں تو اس کے اخل کیسی آر کے اخل پر 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 پڑ گیا اور الیکشن کا اعلان ہوا اپنی مسجد کی شہادت کو یاد رکھو مسجد ایک خانہ کی شہادت کتہ گڑم کی مسجد کی شہادت اور حالیہ سیکرٹی ریٹ کی مسجد کی شہادت اور ان کے آلہ اکار جو ان کو مسجد شہید کرنے پر جو عوام کو گمراہ کرے لے کے جا کے علماء مشایخین کو بریانی علماء کو ملائے میں ان تمام علماءوں سے گزارش کروں گا کہ آج آپ نکلو باہر کسی آر مسجد نہیں بنانے والا ہے کوئی سنگی بنیاد رکھنے والا نہیں ہے یہ واضح ہو گیا ہے یہ بات آج آپ کو بھی اللہ کے پاس جواب دینا ہے آپ اصد الدین ویسی کا ڈر چھوڑو اللہ کے اسے ڈر کے کھل کر بولو تمام سے میری اپیل ہے کہ کیسی آر جتنوں کو بھی وعدہ کیا تھا کہ میں مسجد دوبارہ اسی مقام پر اکٹوبر کے پہلے ہفتے میں ہم بنا دیں گے سنگی بنیاد رکھ دیں گے کیوں نہیں رکھے یہ پہلا سوال ہے یہ بندیا الیکشن میں سبق سکھاؤ جو بھی آلٹرنیٹ آپ کو اچھا امیدوار دکھ رہا ہے ٹی آر ایس کو اگر کوئی مسلمان ٹی آر ایس کو اوٹ دے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کا ضمیر زندہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی پوچھے جو ٹی آر ایس کے مسلم لوگ جو کینڈر بھی بن رہے ہیں خدارہ یہ اختیار کو مت دیکھو وہ اختیار کو دیکھو جو تم کو مرنے کے بعد میں اوپر ملنے والا ہے چند بیغرتے لوگ ٹی آر ایس کے مسلم کینڈر بن رہے ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ ابھی بھی وقت ہے آپ لوگ نامینیشن مت ڈالو صاحب ہم آوام میں نہیں جا سکتے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے اب دوسری چیز یہ ہو رہا ہے کہ دوبا کا الیکشن جیتنے کے بعد سے بیجے پی والے اپنا مورل بہت ہم اتنے سیٹ لائیں گے ہم اتنے سیٹ لائیں گے یہ کچھ ہونے والا نہیں ہے یہ سازش ہے ٹی آر ایس کی اور ایم آئیم کی سازش ہے تاکہ بیجے پی کا ڈر بتا کے انہوں مسلمانوں میں اوٹ لینا اور انہوں جو ہے کچھ مسلمانوں کے اوٹ لینے کے لیے بیجے پی کا ڈر بتا رہے میں لکھ کے دے لیتا ہوں آج میری بات کو یاد رکھ لیجئے دو یا تین یا چار سیٹ سے بڑھ کے بیجے پی آنے والی نہیں ہے کیونکہ وہ دوبا کا کا الیکشن میں بیجے پی کی جیت نہیں وہ شخصی جیت ہے کینڈیٹ کی جو رغون اندر راو جو جیتا ہے اس کی شخصی جیت ہے وہ اس جیت کو وہاں پر ہی رکھ دیجئے کیونکہ وہ کینڈیٹ جو ہے دو مرتبہ الیکشن لڑا تھا اور کچھ ٹی آر ایس کی اندر انہی کے حریش راو کو دبا حریش راو کا سیاسی کیریئر خراب کرنے کے لیے حریش راو کو مزہ چکانے کے لیے کے ٹی آر کو آنے والے دنوں میں چیف منسٹر بنانے کے لیے یہ سازی شرچی گئی وہاں پر بیجے پی کو جتایا گیا وہ ٹی آر ایس پارٹی وہ گورنمنٹ وہ عوام جو ٹی آر ایس کے ایک ایم میلے کو بھی نہیں جتا سکتی پھر بیجے پی کے چار ایمپیس کو کیسا جتا ہی بتائیے کچھ اڈجسمنٹ ہے یہ کیسی آر کا نریندر موڈی کا کچھ اڈجسمنٹ ہے تو میرا آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ افعاؤں پر دھیان نہ دے کوئی بیجے پی کا دب دبا نہیں ہے پرانے شہر میں یا آئے درپاد میں اب انہوں آئیں گے بیچارے موضوع دیکھو بھائی بیجے پی کا میر جی جائیں گا ہم کو اڑ دو انہوں آئیں گے انہوں ڈرائیں گے تو مسجد کی شہادت یاد رکھو بیجے پی ریاست میں حکومت رہنے کے باوجود گجرات میں مدیہ پردیش میں راجستان میں وہاں پر کوئی مسجدوں کو شہید نہیں کیا گیا میرے بھائی یہاں پر آپ کی مسجد کو شہید کیا گیا ایک نئی چار مسجدوں کو شہید کیا گیا تمہارے آہ مسجد ایک خانہ کتہ گڑم فارس کی مسجد آہ سیکیوریٹی ریٹ کے دو مساجد کو شہید کیا گیا کچھ نہیں کرنے کا ہے کوئی ڈر خوف کی بات نہیں ہے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ فرسٹ ڈیسمبر کے دن مجھے آدم ملک صاحب کا وہ شیئر یاد آیا کہ آپ کے گردن تیری ہوگی آپ کے گردن تیری ہوگی ایک ڈیسمبر تیرا تھا یہ ڈیسمبر میرا ہے خاموچ جائیے کون سے بٹن پہ بٹن دبانا ہے نہ ٹی آر ایس نہ ایم ایم یہ دونوں مسجد کی شہادت کے لیے ذمہ دار ہے جہاں پر ایم بی ٹی کا کینڈیٹ ہے اس کو دیجئے ایم بی ٹی کے کینڈیٹ نہیں ہے وہاں پر اور کوئی آزاد امی دوار اچھا امی دوار ہے بڑے لیکھیں بچوں کو میں گزارش کر رہا ہوں کہ ابھی وقت ہے کل تین بہے تک ٹائم ہے ڈاکٹرز انجینئرز جب تک آپ لوگ اس الیکشن پراسس میں حصہ نہیں لیں گے ہیدر آباد کی ترقیہ ہونے والی نہیں ہے آپ لوگ اپنے گھروں میں بیٹیں گے پولنگ کے دن ہالیڈے منائیں گے تو پھر یہ مجلس آپ کے اوپر مسلط ہو جائیں گی یہ غنڈے شودے بدماشا لینڈ گراہ برا یہ ظالم لوگاں جو ہے ارے ابھی الیکشن کا اعلان کر جئے آپ جا کے دیکھو جہاں پر فلٹس آئے بابا نگر میں ابھی لوگ نہیں آئے واپس گھروں پر نصیب نگر گلچن اقبال کالانی میں لوگ واپس نہیں آئے الجبائل کالانی ویران پڑی ہوئی ہے بھود بنگلے دیکھ رہا ہوں وہاں پر بابا نگر آپ کے طلاب کٹے میں کئی لوگ گھروں میں تباہ ہے کرونا سے پریشان ہے اور آپ کے اس سے پریشان ہے تو بیلٹ پیپر سے الیکشن ہو رہا ہے خام ہو جائیے چاہے وہ ایم آئیم والے آپ کو چھٹھی لاکے دینے دیجئے بلیہ والے لاکے دینے دیجئے ٹی آر ایس والے لاکے دینے دیجئے عوام روڈ پر جب تک نہیں آئیں گی اچھے نمائندے نہیں چنے جائیں گے پھر پانچ سال ہم روتے بٹیں گے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا شوچنل میڈیا پہ گالیاں دیں گے وقت آ گیا ہے ایک ڈیسمبر تیرہ تھا یہ ڈیسمبر میرا ہے بول کے نکلو انشاءاللہ عزیز اچھے امیدواروں کو انتخابات میں کامیاب کرو اور اومن یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھئے اسے بلی الیکشن یا خود پورے میں تیس پرسنٹ پائنسیس پرسنٹ پولنگ ستر فیصد لوگ کیوں نے نکل رہی ہے گھر سے بتائیے آپ ذمہ دار ہے یہ سسٹم کو بگاڑنے کے لیے آپ ذمہ دار ہے یہ سسٹم کو صداریں گے بھی انشاءاللہ تعالی آپ لو پہلے زمانے میں جو ہے غازی ملد جب طلاق چندرائن گھٹے سے الیکشن لڑتے تھے تو کئی بوتوں میں جو ہے آہ اوریجنل لوٹوں سے بڑھ کے نکل جاتے تھے وہ جذبہ تمہارا کہاں پر گیا بتائیے جب سلطان صلی اللہ علیہ وسی چار منار سے الیکشن لڑتے تھے تو ایک ایک لاکھ سے جتے تھے اسی فیصد پولنگ نووت فیصد پولنگ ہوتی تھی پورانے شہر میں کیوں نہیں ہو رہی اب میں یہ بتلاتا ہوں کہ صریف جو ہے دس پرسنٹ سے پندرہ پرسنٹ لوگ الیکشن میں قصہ لے رہے ہیں آدھے ایم بیٹی کو دے رہے ہیں آدھے ایم ایم کو دے رہے ہیں ایم ایم والے بوکسنگ کر رہے ہیں یہ آپ کے گھر میں دس اوٹھے دس ادمی نہیں نکل رہے ہیں پانچ خواتین نہیں نکل رہے ہیں یہ لوگ لاکھیں بوکسنگ کروا لے رہے ہیں میں ان میری ماں اور بہنوں سے بھی گزارش کر رہا ہوں میں ان خواتین سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ جو ان کی سازش کا شکار ہو رہے ہیں اپنے شہروں کا نام بدل کر اپنے والدین کے نام بدل کر آپ اوٹ دے رہے ہیں خدارہ سسٹم کو صداریے میری بہنیں تم جب تک آگے نہیں بڑھیں گی میری بہنیں جب تک تم اس لشکر کو یہ یہ خواتین جب تک صحیح اوٹنگ نہیں کریں گی دیکھئے پانچ سو ہزار میں اپنا ضمیر مت بیچئے میں لاسٹ یاکتپورہ الیکشن کا میں گواہ ہوں کہ کس خدر خواتین جو ہے آٹوں میں بھر بھر کے آئے پانچ ماہ چھے چھے حیدر آباد کی نہیں سراؤنڈنگ میں جب اکبر باغ کا الیکشن لڑا تو اکبر باغ میں جو ہے مجھے دیکھ کے حیرت ہوئی کہ نظامباد بھینسہ بودن کامارٹی نل گنڈے کے لوگ جو ہے نظامباد میں اکبر باغ میں اوٹر ہے تو فیروس خان کو بھی ویسی ہرایا گیا مجید اللہ خان فرد کو بھی ویسی ہرایا گیا مجھ کو بھی ویسی ہرایا پھر آپ سازشان کر کے ہرا کے یہ بولتے کہ مجھے اللہ نے جیتایا مجھے رسول نے جیتایا یقیناً آپ کو اللہ تعالیٰ کچھ وقت دے رہا ہے صدر جاؤ بی بی پھر سے میں دردمندنہ اپیل کر رہا ہوں عوام سے کہ آپ جو ہے یہ خواتین کی بوکسنگ کو روکیے میری ماں ہیں میری بہنیں میری ماں ہیں بہنوں سے میری گزارش ہے کہ خدارہ پانچ سو ہزار روپے کے واسطے آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ مت کریے اگر منجلز بچہ و تحریک کے امیدوار الیکشن جیتیں گے پانچ دس کارپورٹر خدارہ اگر آئیں گے حکومت کا بینڈ بجا بجا دیں گے ہم گورنمنٹ اسکولز ڈالیں گے یہ پرائیوٹ اسکول مافیا اکبر الدینوں ایسی چار اسکولز ڈال کے بینڈ باجہ بجا رہے ہیں میرے بھائی دو سو گورنمنٹ اسکول بنو گئے پڑھانے شہر میں چار پانچ اسی میلی کانسٹینسی میں نکالی ہے آر ٹی میں گورنمنٹ اسکول بنو گئے میرے بھائی گورنمنٹ اسکول رہیں گے تو غریب بچے تعلیم کریں گے اکبر الدینوں ایسی ایک دو اسکول ڈالنے سے کچھنے ہونے والا ہے ایسا تو گوٹو مارڈ ایسکول ایسے تو کئی آندھرا والوں کے اسکول سے بڑے بڑے جا کے جہاں پر بچے پڑھ لیں پیٹالیس ہزار پچاس پچاس ہزار پیزیں دیکھیں تو خدارہ اور ماں اور بہنوں سے میری درد بندہ ناپیل ہے کہ خدارہ پانچ سو ہزار روپے کی صورت مت دیکھئے یہ حالیہ کرونا وائرس کی بیماری کے جب خواتین میرے پاس آ رہے تھے فونے کر رہے تھے رو رہے تھے ہمارے گھر میں چولانے سلگا خان صاحب کچھ مدد کریے ہمارا جہز تباہ ہو گیا بچی کی شادی کا ہمارا تباہ کریے اور خود اخرار کر رہے تھے خواتین کے میں نے منجلیس کو پانچ اوٹ ڈالی میں دس اوٹ ڈالی آزم پورے سے بیچاری ایک ماں بیوہ بیٹی بیوہ میرے پاس آئے آکے بولے کہ آپ میری کچھ مدد کریے میں امیڈیٹ ان کی جو ہے میرے لڑکے اففان کو گھر پہ بھی جایا ایک میں نے کہا ناج دیا تو وہ خواتین میرے سامنے بولی کہ میں آپ کے خلاف میں کام کی میں آپ کو پانچ اوٹ خلاف میں دالی اس کے بہجود آپ میری مدد کرے میں اللہ اللہ ہا اللہ کو میں حضر و ناظر جان کر اللہ کے اس پر میں نے ہمیشہ کام کیا الیکچن ہارنے کے بعد میں بھی میں آپ کے درمیان رہا ہوں ہے خدا رہا اللہ کو گوا جان کر کہہ رہا ہوں کہ کسی رات دو بجے سے پہلے نہیں سویا عوام کے درمیان میں رہا ہوں انشاءاللہ ابھی بھی ہم رہیں گے مستقل مزادی سے رہیں گے پہلے سے زیادہ حمد سے ہم لڑیں گے ہم یہ سادیشوں سے ڈرنے والے نہیں ہیں ہم غازی ملت محمد امان اللہ خان کی اولادیں یاد رکھو تم لاک سادیشہ کرو اساد الدین اکبر الدین اے کیسی آر اے کیٹی آر تم لاک سادیشے کرو کانگریس تباہ ہو گئی مجلس کے ساتھ دیتے دیتے تم بھی تباہ تاراج ہو جائیں گے وہ محل ضرور بنے گا سیکریٹریٹ میں لیکن تم اس کے اندر خدم نہیں رکھ سکیں گے وہ محل بنے گا ضرور لیکن تمہارا بیٹا اس کے اندر خدم نہیں رکھے گا آج کا یہ میرا ویڈیو اٹھا کر رکھ لو سابقہ میں مجھے جو الیکشن میں پولیس والے ستائے وہ ڈی سی پی وہ انسپیکٹر آف پولیس آج پریشان ہے بیماری میں مبتلا ہے میرے بھائی آج بستر میں ان کی زندگی ہے آنے والے الیکشن میں بھی میری گزارش ہے پولیس ایڈمنیسٹریشن سے کہ آپ بین بین جائیے آپ جو ہے پارٹی مت بنیے یہ ڈیموکریسی کو آپ ختم مت کریے کیونکہ لاس ٹیم میرا ایکسپیرینس ہے اتنا ستائے مجھے اکبر باغ میں اتنا ستائے آپ پیخیر میں منیے کہ ایک کتاب اگر لکھنے بٹھا تو ایک پانچ گھنٹے کا فلم بنا سکتا ہوں اتنا مجھے ستائے میں ہمارے جنرل سیکریٹری جناب مصطفیٰ محمود صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ آپ سے مخاطب کریں کیا پرابل